موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم نولئے کے محزت دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایچی سی کی طرف سے رکومنڈیڈ آن لائن ایکزیم جو کہ یونیورسٹیز جیسے پنجاب یونیورسٹی اور دیگر انسٹیوشنز منقد کروا رہے ہیں اس کا مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا لیکن آگے چلنے سے پہلے میری آپ سے حسب روایت التماس ہوگی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں بنے گینٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے تو سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ پنجاب یونیورسٹی نے جو اپنی ایکسپلینیشن دی ہے اس میں تاہ گیا ہے کہ کوئی بھی طالب علم آن لائن ایکزیم دینے پر مجبور نہیں ہے جو طالب علم اپنی مرضی سے اس آن لائن ایکزیم میں شرکت کے خویش مند ہیں وہی امتحان میں شرکت کریں گے نمبر دو جو طالب علم روایتی اور سابقہ برسوں میں ہونے والے طریقہ کار کے مطابق امتحانی سینٹرز میں حاضر ہو کر امتحان دینا چاہتے ہیں وہ حالات کے ممول پر آنے کا انتظار کریں جو ہی کرونا کے حوالے سے صورتحال ممول پر آئی اور حکومت نے روایتی طریقے کے مطابق امتحانات لینے کی اجازت دی تو پنجاب یونیورسٹی بلا تخیر روایتی طریقہ کار کا انتخاب کرے گی اور امتحانات مقت کروائے گی نمبر دی جو طالب علم آن لائن امتحانات دیں گے اگر وہ آن لائن طریقہ کار اور اپنے امتحانی نتیجے پر مطمئن نہ ہوئے تو انہیں روایتی امتحان میں بھی شرکت کی اجازت ہو گی نیز اس کے لئے پنجاب یونیورسٹی دوبارہ کوئی فیس چارج نہیں کرے گی البتہ میدواروں کو فیس نہ دینے کی سہولت صرف ایک ہی بار دی جائے گی نمبر چار پہلے آن لائن اور پھر روایتی امتحان میں شرکت کرنے والے طلبہ کو مذکورہ امتحانات میں حاصل کردہ نمبروں میں سے اپنے جو بہتر نمبر ہیں ان کا انتخاب کرنے کی اجازت ہوگی یعنی کہ طالب علم کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ اپنے آن لائن جو اس نے اگزیم دیا تھا اس کے مارکس اور بعد میں جو اس نے اپنی خویش کے مطابق روایت تھی یعنی تریڈیشنل اگزیم میں بیٹھا ہے تو اس کے جو مارکس ہیں یعنی دونوں اگزیم کے مارکس کو کمپیر کرے جو مارکس زیادہ ہیں اس کا سرٹیفیکٹ بنا کر دیا جائے گا نمبر پانچ امتحانات میں شرکت کے دوران کسی گیر متوقع صورتحال یعنی انٹرنیٹ کنیکشن میں نقص بجلی کا توصل یا کوئی اور مسئلہ پیش آیا تو طالب علم اپنا مذکورہ امتحانات کینسل کرا سکتے ہیں اور یہ ان کو حاصل امتحانی چانسز میں شمار نہیں ہوگا نمبر چھے جو طلبہ پہلے امتحانات میں شریک ہو چکے اور وہ کسی ایک یا زیادہ پرچوں میں فیل ہو گئے وہ یونیورسٹی قوانین کے مطابق آن لائن امتحانات میں شرکت کر سکتے ہیں اور مزید یہ کہ آن لائن امتحانات دیتے ہوئے ان کا کوئی بھی چانس شمار نہیں کیا جائے گا یہ ساری کی ساری ڈٹیل جو ہے یہ پنجاب یونیورسٹی نے اپنے افیشیل لیٹر پیڈ پر دیا تاکہ سٹوڈنٹس کو معلوم ہو سکے کہ یونیورسٹی ان کے حق میں ہے اور ان کے لئے بہتر کوئی نمکوئی پریڈکشنز کر رہی ہیں تو سب سے پہلے جو طریقہ کار ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں آپ کو چاہیے ہیں سب سے پہلے آپ کو ونڈو ایٹ جو کہ آپ کے پی سی یا لیپ ٹوپ میں انسٹال ہوگی جسٹ لائک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ونڈو ایٹ ہے اور اس کا ایڈیشن جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ ون پرو ہے یہی تو یہ ونڈو ایٹ اس لیے ضروری ہے کہ جس ایگزیم بروزر نے اوپن ہونا ہے وہ صرف ونڈو ایٹ پر یا ونڈو ٹین پر چلتا ہے تو ریکوائرمنٹس میں سب سے پہلے آپ کے پاس لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر جس میں ونڈو ایٹ پوائنٹ ون یا ٹین یہ انسٹال ہو اس کے بعد مایکرو فون اور ہینڈ فری اس کا ہونا ضروری ہے پھر ویب کیم یعنی کہ کیمرہ اور کیمرے کا جو ڈرائیور ہے جو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مینی کیمز کے نام سے ایک ڈرائیور ہے جس کو آپ ڈریکٹ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کریں اور انسٹال کریں تاکہ آپ کا ویب کیم چل سکے اس کے بعد گوگل میٹ گوگل میٹ میں وہ بھی آپ نے ڈریکٹ آنلائن ہی کرنا ہے اس طرح لکھیں اور یہ اپلیکیشن آ جائے گی آپ کے سامنے اس کو اپن کر لیں کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا یہ تو یہ اس لیے کرنی ہے کہ جو آپ کا اگزیمینر ہے یعنی انویجی لیٹر ہے وہ اپنے آفیس میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے گا آپ کی ای میل پر ایک کوڈ آئے گا جس کو آپ نے اس جگہ پر پیسٹ کرنا ہے اور جیسے ہی پیسٹ کریں گے تو آپ آپ کا لیپ ٹوپ اور پروکٹر یعنی انویجی لیٹر یا اگزیمینر جو آپ کا امتحان لے رہا ہے آپ اس میں کانٹیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کا ایک سورس آف کمیونکیشن جو ہے وہ بلڈ ہو جائے گا بلکل اسی طرح سیف اگزیم بروزر میں آپ اپر داتا ہوں سیف اگزیم بروزر یہ ہے سیف اگزیم بروزر اس میں آپ کا پیپر اوپن ہوگا جس کو آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ جائیں پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی اس میں اپنی رولنبر سلپ ڈانلوڈ کرنی ہے جس کا طریقہ کا ہے کہ آپ یہ آپ دے سکتے ہیں یہ سٹارٹ میں کچھ سائٹ بارز آئے ہوئے ہیں اس میں جو پہلا ہے سب سے پہلا اس پر کلک کریں یہ انٹرفیس اوپن ہو گیا اس میں تین آپشنز ہیں ایک تو آپ بی اے بی اے سی کا جو آپ کا افیشل ارجسٹریشن نمبر ایشو ہوا ہے وہ لگائیں تو آپ کی رولنبر سلپ نکل آئے گی اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لگائیں جب آئی ڈی کارڈ نمبر لگائیں گے اور ساتھ میں آپ کی جو ڈیٹ آف برث جو آپ کے پرسنل آئی ڈی کارڈ پر یعنی ایڈنٹیفکیشن ڈیٹ آف برث ہے وہ آپ لکھیں گے تو سبمیٹ کریں اور آپ کی جو ہے وہ رولنبر سلپ اوپن ہو جائے گی جب رولنبر سلپ اوپن ہوگی تو آپ کے پاس کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں جو آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ادھر سے ایک اور چیز بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں پیٹرم یعنی آپ کا پیپ ہے وہ کس طرح کا ہوگا جو آن لائن ایکزیم ہوگا آپ کا اس کا پیٹرم فروسیجر اور کس ٹائپ کے جو کوئیسٹنز ہیں وہ آئیں گے وہ آپ ادھر کر سکتے ہیں آپ نیچے آئیں نیچے جو لنک دیئے ہوتے ہیں اس میں یہ والا لنک جو ہے سیمپل پیپرز فار آن لائن اسیسمنٹ یہ اس پر جیسے کلک کریں گے تو آپ کا ایک پیج اوپن ہوگا یہ بی اے بی اے سی پارٹ ٹو اس پر کلک کریں تو آپ کے پاس یہ سبجیکٹس آگے ہیں جو کمپلسری اور آپشنل ہوتے ہیں تو اس میں سے فارگزیمپل میں کمیسٹری یہ اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ ایک فائل ڈانلوڈ ہوگی یہ اس کو دیکھیں درہ گوھر سے اس میں جو بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ پورٹی مارکس ہیں آپ کے میکسیمم اور ہر قویسٹن کے ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کے چار جواب ہیں ان میں سے آپ نے ایک جو بالکل آپ کو صحیح لگے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ میرے خلق دس پیسن دیئے گئے ہیں جسٹ سیمپل پیپر کے طور پر یہ جسٹ آئیڈیا ہے اس طرح آپ نے تیاری کرنی ہے اور اس طرح آپ کا جو ہے وہ ایک دین جو آپ کی فائل بن کر آئے گی وہ بالکل اس طرح کا پیپر ہوگا اچھا اب چلتے ہیں آپ نے اپنے ایمیل میں جانا ہے سب سے پہلے جو کرنا کیا ہے وہ آپ نے اپنے آپ نے وہی ایمیل اپن ہے جو آپ نے ایڈمیشن بیئی تھے وقت ادھر لکھی تھی کیونکہ یونیورسٹی کی طرف سے اپ ڈیٹس اسی ایمیل پر آئی ہیں اور آپ کا جو پروکٹر یا اگزیمینر ہے وہ ایمیل کے ذریعے ہی آپ سے جابتہ کرے گا سٹارٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمیل ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نیچے جائیں اس کو مور پر کلک کریں اور یہ آجائے گا آپ کے پاس سپیم کا فولڈہ اس میں آپ کو پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے جو بھی ایمیل آئے گی وہ اسی میں آئے گی اس کو اپن کریں اور اس میں آپ کے پاس دو چیزیں ہیں یوزر نیم اور آپ کا پاس ورڈ یوزر نیم آپ کا سیم رہے گا جبکہ پاس ورڈ آپ چینج کر سکتے ہیں اوکے اس کے بعد یہ فکس ہے آپ کا اس سے آپ کا پیپر سٹارٹ ہوگا یہ آپ لکھیں گے تو آپ پیپر میں انٹر ہو سکیں گے وہ کیسے لکھنا ہے کب لکھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے یہ بتایا گیا ہے کہ سیف اگزیم بروزر کو ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ ڈریکٹ گوگل سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح لکھ کر تو آ جائے گا آپ نے ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دوسرا طریقے کا رسکہ یہ ہے کہ آپ جو یونیورسٹی کی طرف سے لنک دیا گیا ہے اس کو سلیکٹ کریں اور گو ٹو گوگل پر جائیں گے جیسے ہی تو آپ کے پاس ایک فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی جس کا طریقہ کر گیا ہے کہ یہ یہ ادھر سے سٹارٹ ہوگی خود سٹارٹ ہو جائے گی آٹومیٹکلی چھوڑا ٹائم ڈیر ہے اچھا اس طرح یہ فائل سٹارٹ ہوگی ہے دیکھیں اس کو اپنے ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو آپ کے پاس آپ کے مائی کمپیوٹر میں جائیں آپ تو ادھر ڈاؤنلوڈ میں یہ فائل مجود ہوگی آپ کے پروگرامز میں یہ دیکھیں گے اسی بھی یہ یعنی سیف اگزیم بروزر 3.01.163 اس کا جو ہے ورژن ہے تو یہ آپ نے انسٹال کرنا ہے جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو آپ کے پاس ڈیکسٹوپ پر یا ٹاسک بار پر یہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے پھر کیا کرنا ہے پھر دوبارہ آجائیں آپ یہ ایمیل میں دوبارہ آئے اب آپ کے پاس نیچے آجائیں بتا رہے کہ آپ کو اس طرح کا لنک آئے گا یہ لنک آیا ہے ڈیمو سٹارٹ کرنے کے لئے پیپر کو کس طرح سٹارٹ کرنا وہ میں نے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے اس طرح کا جو لنک ہوگا اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو گوٹو گوگل کریں تو یہ ڈرائیو اوپن ہو جائے گی یہ ہوگی اس میں آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ کی اپچین ہوگی یہ آپ کا پیپر ہے آپ نے ادھر سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہوگیا تو میں اس کو سیو کر لیتا ہوں یہ سیو ہوگیا آپ کے پاس اچھا یہ کدھر گیا ہے اس کو اوپن کریں دوبارہ ڈاؤنلوڈ میں اور یہ پڑھا گیا یہ میں نے ڈبل کی ہے اس لیے ڈبل فائل پڑھئی ہو اب اس کو اوپن کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہمارے پاس پائل آگی اس پائل پر ہم نے ڈبل کلک کیا یہ اوپن ہو جائے گی سیف اگزیم بروزر میں یہ اس طرح کا کچھ انٹرفیس آئے گا یہ اوپر یہ دیکھیں یہ وہی یوزر نیم اور پاس ورڈ ہے جس کو ای میل میں بھیجا گیا ہے آپ کے پاس یہ یہ ہے جو آپ کی فائنل شیف سیف اگزیم بروزر میں ہم انٹر ہونے کے بعد دیکھتے ہیں یہ چونکہ میں اس کی فرسٹ اٹیمٹ لے چکا ہوں تو اس میں صرف ایک ہی اٹیمٹ لاؤ رہا ہے یہ دیکھیں اور باقی جو ساتھ ساتھ میں نے اس کے سکرین شوٹ بگرہ لیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیس دوستو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگزیم میں کون کونسی چیزیں آئیں اور اس کا سٹارٹن پوائنٹ کیا تھا یہ دیکھیں سب سے پہلے جو میں نے آئل اوپن کی تو یہ کچھ اس طرح سے میرے سامنے آئی اس میں بتایا گیا کہ اٹیمٹ جو ہے وہ ایک ہی لاؤڈ ہے یہ ڈیمو تھا چونکہ تو ڈیمو صرف ایک دفعہ ہی بندہ کر سکتا ہے تو ادھر سے میں نے جو ہے وہ اٹیمٹ کوئی سٹارٹ کر دیا اس کے بعد یہ اوپشن آئی اس میں بھی یہ ہی دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس تھرٹی منٹس ہوں گے اور اس ٹائم کے لحاظ سے آپ نے اپنا جو پیپر ہے اس کو منیج کرنا ہے جب میں نے ادھر سے سٹارٹ کیا تو جو نیکسٹ چیز میرے پاس آئی وہ یہ تھا یہ پہلا کوئسٹن ہے ادھر کوئسٹن یعنی کس کی نیویگیشن بتائے گی ہے کہ آپ کو اگر ادھر سے پتانے چلتا تو آپ ادھر سے دیکھ لیں گے کہ آپ کس کوئسٹن پر ہیں تو جو کہ یہ پہلا کوئسٹن ہے کوئسٹن نمبر ون تو آپ کا جو ہے ادھر نیویگیشن میں جو باننی آئے گا اس کے بعد نیکسٹ کرتے جانا ہے آپ نے آپ کے نئے کوئسٹن آتے جائیں گے اور یہ ٹائم بیک چلے گا کیونکہ یہ تھرٹی منٹس ہے تو یہ اب دیکھیں یہ ٹونٹی نائن جائے گئے ہیں اس طرح پیچھے کوئی چل رہا ہے ٹائم اس کے بعد کرتے کرتے میں جب نائنٹین کوئسٹن پر آیا تو میں نے ایک اور سکرین شوٹ لیا اس کے جس کا آپ سیم دیکھتے ہیں ٹائم ٹونٹی تھری منٹس رہا گئے ہیں اور یہ میں ابھی نائنٹین پر ہوں تو ٹوٹل کوئسٹن جو ہیں وہ فکٹی ہیں اس کے بعد کرتے کرتے جب فائنل میں نے یہ ٹوٹی کوئسٹن پورے کر لیے تو یہ کچھ مردہ سامنے آئی چیز ہے اس کے بعد جو ہے میں نے یہ کیا کہ سبمیٹ آل جب آپ یہ کریں گے جب آپ یہ کریں گے تو اس میں دیکھے کہ once you submit you will not longer be able to change your answer for this attempt اور ایک بار سبمیٹ ہو گیا تو دوبارہ آپ چینج نہیں کر سکیں گے اس کے بعد جب میں نے سبمیٹ کیا تو دوبارہ جب میں نے فائل اوپن کی تو اس نے یہ وارننگ دی کہ no more attempts are allowed یعنی وہ جو ڈیمو تھا وہ ایک بار جس نے کر لیا اس کے بعد فائل ایکسپائر ہوگی تو یہ ٹوٹل یہ ہی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بٹن ہے exit بٹن اس کو کہتے ہیں اس کو click کریں گے تو آپ اپنے save exam browser سے باہر ہو جائیں گے آپ کا paper یعنی کہ compile ہو چکا ہے complete ہو گیا ہے اور آپ کے examiner کے پاس پہنچ گیا ہے یہ سارا procedure تھا تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اللہ اللہ آپ کا میرا حامل ناصر ہو اللہ حافظ